بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سم اف کے بارے میں سم کرنا کسی چیز کو جمع کرنے کے بارے میں ہوتا ہے اور سم اف اف کنڈیشن آپ کو بتا ہے کہ لوجیکل ویلی ہوتی ہے اور اس لوجیکل ویلی کی طرح سے ہم لوگ اپنی ورکنگ پرفارم کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں یا اگر وہ لوجیک پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی یہ وہ کنڈیشن کنفرم ہو تو اس کے بعد جو ہیں وہ لگے ہمارے پاس اف کنڈیشن یہ اس کا سم ہو یا جو بھی آپ اف کے ساتھ فرکنگ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کام میں یہ کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ کچھ ویلیوز جو ہیں ان کو ٹائپ کر لیتا ہوں مثال کریں میں سنڈے کر لیتا ہوں ایس یو این ڈی اے وائی سنڈے انٹرپیس کر لیں آپ یہاں پہ میں ان کو ٹریک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور ڈبل کلک کر کے اس کو آٹو فٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں کوئی سی بھی ایک ویلیو دے دیتا ہوں مثال کریں میں بارہ دے دیتا ہوں نیچے میں چودہ دے دیتا ہوں اور ان دونوں کو پکڑ کے میں جب سادہ سا فل ہینڈل پہ ڈبل کلک کروں گا آٹو فل سیریز کے ساتھ میرے پاس اس کا آنسر جو ہے وہ یہاں پہ جنریٹ ہو جائے گا ریکوائرمنٹ کیا ہے جی میں سم کرنا چاہتا ہوں اس کا میں کہتا ہوں اس ایکل ٹو ایس یو ایم سم ٹھیک ہے جی میرے پاس اس کا آنسر جو ہے وہ جنریٹ ہو کے یہاں پہ آ چکا ہے ٹو سیونٹی سکس یہ تھا سادہ سم یعنی جمع کرنا مجھے یہ سم نہیں چاہیے مجھے اپنی کنڈیشن لگانی ہے اور وہ ہے سم ایس کی کنڈیشن اس کا آنسر مجھے اپنی مرضی سے چاہیے اور وہ آنسر اس طرح کا چاہیے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس صرف جو سنڈے نے بزنس کیا یا سنڈے کا جو بھی ہے آپ کا ایک کریٹیریا جو ہے وہ اس کے حساب سے ہو اس کے طرح سے مجھے اس کا آنسر جو ہے وہ چاہیے ہیں اب ریکوائرمنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے فارمولہ لگاتے ہیں میں کہتا ہوں اس ایکل ٹو ایس یو ایم سم ایف ٹھیک ہے جی سم ایف ٹیپ کا بٹن پیس کریں آپ کے پاس یہ آئیے گی سب سے پہلے وہ کہتا ہے رینج رینج کیا ہے آپ کی میں کہتا ہوں اس رینج کو دیکھو ٹھیک ہے کون سی رینج کو دیکھو اس رینج کو دیکھو وہ کہتا ہے کرائٹیریا بتاؤ کاما رینج ختم ہوگی کرائٹیریا کیا ہے میرا میں کرائٹیریا میں کوئی ایک سیل جو ہے اس کو رکھ لیتا ہوں اور اس کے دروں سے میں اپنا کام کر لیتا ہوں میں یہاں پہ سنڈے بھی لکھ سکتا ہوں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں میں کرائٹیریا میں یہاں پہ کوئی سب ایک سیل دے دیتا ہوں ہمیں یہ دینا چاہیے تھا لیکن اب وہ دے دیا جو آپ کی مرضی آپ جو بھی کریں وہ کہتا ہے سم رینج کس رینج سے سم کرنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں اس رینج سے سم کر دو مجھے ریکٹ کلوز کر دیں جس ٹریس انٹر آپ کے پاس آنسر یہاں پہ جنریٹ ہو کیا دے گا اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں منڈے ایم او این ڈی اے وائے منڈے انٹر پیس کرتا ہوں اس نے مجھے آنسر دے دیا اب ہم ذرا چیک کرتے ہیں کہ منڈے کا کتنا ہے چودہ اور اٹھائیس دو ہی ہیں نا منڈے چودہ اور اٹھائیس کتنے بنتے ہیں فورٹی ٹو ٹھیک ہے جی بلکل درست بتا رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ سنڈے کا مجھے آنسر ہے میں لکھتا ہوں س ایو این ڈی اے وائے سنڈے کا تھرٹی ایٹ ہے سنڈے کا بارہ نیکس سنڈے چھبیس تھرٹی ایٹ کہ آنسر آپ کے پاس اس طرح سے اس کا آ چکا ہے اب اگر آپ ویلیوز میں جیسے یہ اپنے ویلیوز لگائی ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور کرائٹیریا کے طرح سے بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ لکھتے ہیں ایس یو ایم سم ایک سم کرو اگر ٹھیک ہے اس ایکل ٹو سے سٹارٹ ہوتا ہے سم کرو اگر بریکٹ سٹارٹ رینج وہ کیا کہتا ہے رینج میں یہی رینج دے دیتا ہوں میں یہی رینج دیتا ہوں میں کہتا ہوں کاما ڈبل کوٹ میں لکھیں گے ان لوگ گریٹر دین ویلیوز کو جمع کرو کتنے کے دیتا ہوں چھبیس کے چھبیس سے جتنی بھی بڑی ویلیوز ہیں ان کو پلس کر کے مجھے دے دو اس نے کہا جی ہے اب چھبیس سے نیچے یہ پڑی ہیں یہ چھبیس ہے چھبیس سے بڑی ویلیوز یہاں سے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سم اس نارمل لیا یہ ٹھیک ہے میں نے کہا سم اس نارمل تھا اب میں اس کو اس طرقے سے میں نے کیا اب میں چیک کرتا ہوں میں کہتا ہوں اس ایکل ٹو ایس یو ایم سم کرو کس کا سم کرو چھبیس اوپر ویلیو کیا ہے اٹھائی سے ان سب کو میں نے لکھا انٹر پیس کیا وان ٹوئیٹی فور آپ کے پاس سانسا رائے آپ کو سیل پہ یہاں پہ بتا رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اوپر ویلیوز کو جمع نہیں کیا یہ پوری طرح سے آپ نے کام نہیں کیا آپ نے صرف اندر سے چند ایک ویلیوز کو لیا اب میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں یہاں پہ جا کے کہتا ہوں ایک سو چھپینتالیس یا سو بیچ میں جمع کر دیتے ہیں ہم لوگ دو سو چھو بیس یہاں پہ بھی ویلیوز چینج ہو چکی ہیں آپ کے پاس سام میں سنڈے کی چینج نہیں ہوئی میں سنڈے کی ویلیو چینج کرتا ہوں یہاں سے میں ہنڈڈ بیچ میں اور پلس کر دیتا ہوں وان ٹوئنٹی سکس ہوگی سنڈے کی ٹھیک ہے سنڈے کا ایک ہنڈڈ ہے اور دوسرا سنڈے کا ٹوئنٹی سکس ہے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کسی بھی کرائٹیریہ کے ثرو سے کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو پوری طرح سے سمجھ آگی ہوگی اور اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمیں سوالات آپ ویٹس ایپ پر بھی بھی بھیج سکتے ہیں آپ فیس بک پر بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس ہمارا لنک تو ویسے بھی اویلیبل ہے چینجل کے اوپر کمنٹ کر کے بھی آپ بتا سکتے ہیں